سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس وقت ہم امروٹ شریف میں ہیں اور یہ سندھ کی مشہور جگہوں میں سے ایک جگہ ہے اور اس کی نسبت مولانا تاج محمد امروٹ ہی رحمت اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے خیر تفصیلی یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو کئی سارے واقعات مشہور ہیں کہ اس طرح سے جو ہوا تھا یہ مطلب یہ نہر بنائی جا رہی تھی اس طرح کئی ساری جگہوں پر مساجد درمیان میں آ رہی تھی اور یہ ایک مسجد ہے بلکل چھوٹی سی مسجد ہے بمشکل میرے خیال ہے کوئی میں دکھاتا ہوں آپ کو اندر سے پہلے میں آپ کو مسجد دکھاتا ہوں پھر اس حوالے سے مختصر سا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں مشہور ہیں اور حقائق کیا ہو سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ اس کا مین دروازہ ہے اور یہ اندر بلکل چھوٹی سی مسجد ہے یہ امام صاحب کی جگہ ہے اور میرے خیال مختصر صاحب اندر یہ اس کا سلسلہ ہے اندر سے اس کے بارے میں کئی ساری چیزیں جو ہے وہ معروف ہیں کہ جناب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور پھر لڑائی کے اندر بڑا بحث مباسا اور فلان چیزیں ہیں اور انہوں نے انگریز نے کرینوں کا استعمال کیا بڑے واقعات ہیں لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے عقابر میں سے مولانا تاج محمد امروٹی رحمت اللہ علیہ نے اسٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مسجد کسی صورت بھی ہم یہاں سے ختم ہونے نہیں دیں گے اور اس معاہدے کے بعد یہ مسجد چار پلر پر کھڑی کر کے اور نہر کے بالکل وست کے اندر اس کو بنا دیا گیا اور آج بھی یہ مسجد قائم ہے تو خلاصہ یہ ساری باتوں کا یہ ہے کہ عقابر نے سٹینڈ لیا اور ٹڑ گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک یہ مسجد موجود ہے